یار خدا کے واسطے کیوں ہمارا خون پیرے ہو بھائی کیوں ایسے کام کرتے ہو آپ لوگ یار میں سٹیٹ بینک آف پاکستان سے مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ ان کو کیا کام کرنی کی تمیز نہیں ہے یہ تحضیب نہیں ہے آئے و ایسن کے تمام چیمبر اس چیز پہ رضا مندے کے ہم ایک بڑے پروٹیسٹی پہ رف جائیں گے رمضانوں میں آج تین سو روپے کی جو ڈال ہے وہ آپ کو ایک ہزار روپے میں ڈال ملے گی ہمارا مہاشی قتل ہمیں قبول نہیں ہے اگر اکنومک سٹیبلیٹی نہیں آئی تو پورے ملک کی بیسنس کمیونٹی پورے ملک کی چیمبر اپکمی جنرل الیکشن سے بوئی کارڈ کریں گے اور میری ایک عام عوام سے بھی میری یار نکلو مربانی کرو یہ ملک کو اس ٹیم پہ اڈھانے کا ٹائم ہے میں ہیدر آباد اور جام شورو سے آئے وے ہمارے میڈیا کے مہمانوں کا بہت 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 کرتا ہوں اور شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے اور اس وقت جو ایک اکنومک کرائسس پاکستان میں ہمارے صوبے سن میں چل رہی ہے اس کو کور کر رہے ہیں اور ہم پورے سن کے چیمبرز آف کومرسز ملکے اپنی یہ آواز بلند کر کے اور اپنا یہ پیغام آگے تک پہنچانا جاتے ہیں اور آپ لوگ ایک بہترین میڈیا ہے میڈیم ہے جو کہ ہمارا پیغام آگے تک پہنچائیں گے جام شورو سمیت آج ہمارے ساتھ ہیدر آباد چیمبر، ہیدر آباد سمول چیمبر، ہیدر آباد سائٹ، پورٹے اسوسیشن آف ٹریڈ انڈیسٹری، نوری آباد اسوسیشن آف ٹریڈ انڈیسٹری، میٹ پروخاز چیمبر، دادو چیمبر، سکھر چیمبر، لارکانہ، دادو، شہید بین ازیر آباد سب ہمارے چیمبر جوئے سن کے یہاں پہ موجود ہیں اور ان کے پریزیڈنٹس اور ریپریزنٹیٹیوز ہمارے ساتھ اس ٹیبل پہ موجود ہیں اس وقت ہمارے ملک میں ایک پولٹیکل انستیبلٹی ہے جس کی وجہ سے ہماری اکنومک پولیسیز بہت بری طرح ڈیمیج ہو چکی ہیں ایک بزنس مین کو نہیں پتا کہ آنے والے وقت میں آنے والے چھ مہینے میں وہ اپنی کیا فیزیبلیٹی بنائے گا کیا پاکستان کے بزنس مین کا پیسہ اتنا فضول ہے کہ وہ اس کے کنٹینرز پورٹ پہ کھڑے ہیں اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے ہم اپنے ممبرز کے ساتھ اپنے پاکستانیوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہونے دیں گے ہم زیادہ سے زیادہ یہ اس بات کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ چارٹر آف اکنومی پہ سائن ہو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آئے اقدار میں آئے اور وہ اپنے حساب سے پولیسیز بنائے ہم چاہتے ہیں کہ چارٹر آف اکنومی منیمم پانچ سال اور میکسیمم دس سال تک سائن ہو اور ایک بزنس مین کو بزنس کمیونٹی کو پتا ہو کہ ہم ان پولیسیز پہ برقرار رہیں گے اور ہم اپنی تمام بزنس فیزیبیلٹیز اور اپنے کاروبار اس حساب سے کر سکیں اس وقت پاکستان میں ہمارے صوبے میں ہمارے خطے میں کاروبار کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے جہاں پہ ڈالر کے ایشیز ہمارے ایلسیز کے ایشیز پورٹ کے پھسے کنٹینرز کے ایشیز کم تھے کہ ہمارے جو ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس ہیں وہ ہمیں اس وقت کام نہیں کرنے دے رہے ہیں اور ہمیں انڈسٹریلائزیشن سے کتے دور کیے جا رہے ہیں اس وقت پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے انڈسٹریلائزیشن اور اکنومک سٹیبیلٹی اور ان وقتوں میں بھی ہمیں اتنا زیادہ برڈن کیا جارے ہیں ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس کی طرف سے چاہے وہ ایف بی آر ہو سٹیٹ بینک آف پاکستان ہو یا دوسرے انڈسٹریل ادارے ہو ابھی ہمارے پچھلے ریٹرنز فائل ہوئے نہیں کہ ایف بی آر کی طرف سے ہمیں ایڈوانس انکم ٹیکس کے نوٹسیز آگئے ہیں ہمارے پاس جو پچھلے آرڈٹس کے نوٹسیز آرہے ہیں ہمارے پاس بدھولڈنگ ٹیکس کی نوٹسیز آرہے ہیں اس وقت میں بزنس کمیونٹی کو ریلیو دینی کی ضرورت ہے نہ کہ اس کو بہت زیادہ پریشرائز کرنے کی ضرورت ہے اسلام آباد میں پیچھے راول پنڈی چیمبر آف کومرس کی طرف سے اول پاکستان چیمبر سمیٹ ہوئی تھی جس میں چون چیمبر نے اس چیز پہ ایگری کیا تھا کہ اگر چارٹر آف ایکانومی سائن نہیں ہوئی اگر ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں آئی تو پورے ملک کی بزنس کمیونٹی پورے ملک کی چیمبر اپکمنگ جنرل الیکشن سے بوئیکارٹ کریں گے اور اگر یہ ہمارا پیغام ہمارے مسائل آنے والے دنوں میں حل نہیں ہوتے تو ہم یہ آئے ہوئے سن کے تمام چیمبر اس چیز پہ رضا مندے کہ ہم ایک بڑے پروٹیس کی طرف جائیں گے ملکی حالات کسی سے چھپے ڈپے نہیں رہیں اور جن اب بوتل سے باہر آ چکا ہوا ہے پہلے تو میں بڑے سخت الفاظ کے اندر یہ بات ضرور کہوں گا کہ ان حالات کے اندر کبھی ٹاک شوز کے اندر کسی منسٹر کو یا کسی اسیمبلر کو ایکنومکس پہ بات کرنے کا کوئی دور ہی ہو گیا جو اس کو دیکھا ہوں نے ہمارا معاشی قتل ہمیں قبول نہیں ہے ملکی حالات جو اس دھیانے پہ پہنچائے گئے ہیں اس کا کیا حال تھا اور کیوں ہوا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ آپ نے کروڈ آئی کے اوپر بجلی بڑھا دی ہماری کروڈ آئی آج اسی ڈالر کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور دو سو بابن روپے سے ہمیں وہ خریدنا پڑا ہے تو ہماری ایکنومکس کہاں جائے گی آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر ہم اس کو رینیویبل انرجی کی طرف چلے جاتے اور ہمارے پاس پچپن ہزار پچاس ہزار میگا وارڈ کے ایک کوریڈور موجود تھا جھرک کے اندر گھاروں کے اندر ہم نے وہاں پہ کیوں پریویٹ کمپنیز کو لینڈ یا سبسیڈائز ریٹ کے اوپر لونز نہیں دیئے گئے کیوں دنیا کے بینکس آ کر آپ کی پریویٹ کمپنیز کو وہاں پہ لوننگ کر رہے ہیں آپ کے بینکس کیا کر رہے ہیں میں سٹیٹ بینک آف پاکستان سے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کو کیا کام کرنی کی تمیز نہیں ہے یہ تہذیب نہیں ہے کہ جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں آج فیڈریشن آف پاکستان چیمبر کی فلور کے اوپر آپ کے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنن نے آ کے کہا کہ ہم یہ چھ ہزار پانسو کے جو کنٹینر سپورٹ پر فسے ہوئے ہیں ہم اس کو ریلیز کرنے کی بات کریں گے آج اس کو پندرہ دن ہو گئے ہیں کیا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی وعدہ پورا نہیں ہو کے دے رہا ہے کس ہستی کے اوپر کس آدمی کے اوپر ہم بھروسہ کریں آج آپ نے اس پندرہ بلین ڈالر کی سیونگ اگر آپ رینیویبل انرجی کی طرف چلے جاتے تو ملک آج اس دیانی پر نہیں کڑا ہوا تھا آج آپ شرح سوت ڈیڑھ پرسنٹ سے بڑھا ایک پرسنٹ بڑھا دیا آپ نے اور آئی ایم ایف کی شرط ہے کہ آپ ڈیڑھ سے دو پرسنٹ بڑھانی ہیں آپ کو چوہتر پرسنٹ سوئیگیس بڑھانی ہے سیون پرسنٹ الیکٹرسیٹی بڑھانی ہے آپ کو ڈی ویلیویشن کرنی ہے جو آج آپ نے دو سو باون روپے کا تحفہ دیا ہمیں ڈالر کی مد میں یار خدا کے واسطے کیوں ہمارا خون پی رہے ہو بھائی کیوں ایسے کام کرتے ہو آپ لوگ کہاں جا کے روئیں کس کو روئیں کدھر ہے حکومت کوئی آئی آپ کے سامنے کوئی میڈیا آس آئی ہی کبھی اس نے کہا جی ہم کھڑے ہوئے ہم بچاتے ہیں اپنی پرائیویٹ سیکٹر کو تباہ ہو رہی ہے گر رہی ہے گرنے دو حکومت کو لوگوں کو لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں انیپلائیمنٹ دیکھیں کیا حال ہے میرے ساتھ یہاں پہ اور ڈال مل ایسسیشن کے صدر ہیدر آباد کے سلاؤتین شیخ صاحب موجود ہیں سو ڈال ملے ہیں ہیدر آباد میں پاکستان میں سب سے زیادہ ڈال ملے ہیں کوئی دو ہزار کنٹینر کے قریب وہاں پہ کھڑا ہوا ہے ان کا میں آج آپ کو بتاتا چلوں میں نے کہا تھا کہ آٹے کا بڑا فقدان آنے والا ہے آپ لوگوں نے دیکھا میں نے پھر آپ کو کہا کہ پولٹری کو سویاپین چھڑوا دو ساڑھے چھے سو روپے مرگی ہو جائے گی آپ نے دیکھا کہ ساڑھے چھے سو روپے ہو گئی ہے آج میں آپ کو پھر یہ بات کہتا ہوں کہ رمضانوں میں آج تین سو روپے کی جو دال ہے وہ آپ کو ایک ہزار روپے میں دال ملے گی لیکن بات کیا ہے کیا حکومت کے کاموں پہ کوئی جور رہنگ رہی ہے وہ نہیں سنتی اب ہماری باتیں کونسی دپارٹمنٹ کی یا کونسی سیکٹر کی میں بات کروں میں پلاسٹک سیکٹر کی بات کرتا ہوں تو خام مال کی کمی ہے پلاسٹک سیکٹر پورا بند ہوتے جا رہا ہے آٹو موبیل کی خبریں کوئی کسی سے چھپی ڈھپی نہیں ہیں سب بند ہوتی بھی جاری ہیں پیسلا باد میں پیتے سینٹ ٹیکسٹیل انڈسٹری کی میرے پاس خبریں جو بند ہو چکی بھی ہے یار میں کہتا ہوں کونسا سیکٹر ہے جہاں پہ روپے کی شارٹیج نہیں ہے لوگ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہیں اور میری ایک عام عوام سے بھی میری یار نکلو مہربانی کرو یہ ملک کو اس ٹائم پہ اٹھانے کا ٹائم ہے بچانے کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ ایسے ہم نے باتیں کر دینا ملیاں اٹھا دینا اچھی بات نہیں ہے پر کم سے کم ان حکومت کو سمجھایا جائے کہ یار ہم پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ بیٹھیں آپ آئی ایم ایف میں جا کے ہمارے بچوں کی فیوچر کا سودا کر رہے ہو آپ کم سے کم اپنے پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ بیٹھو اور اس کے ساتھ سولوشن نکالو کہ یار کس طرح سے ہم ملک کو اٹھائیں ایک سو بیس ارب ڈالر کا کرزہ ہے پاکستان پہ میں کہتا ہوں بائیس کروڑ عوام ہیں آپ پچیس پرسنٹ سے بھی بیٹھ کے بات کرلو کہ یار کس طرح سے رمضانوں میں آپ نے چیاریٹی دیکھی سلاب میں آپ نے چیاریٹی دیکھی تو یار حکومت پاکستان کو بھی چیاریٹی کرنے کی ضرورت ہے آئے نے پرائیوٹ سیکٹر کے پاس بیٹھ ہیں بات کریں ہم سے کوئی اچھا لیڈر ہو جس پہ ہمیں یقین ہو ہم اپنے تیار ہیں ہم ان کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے لیکن اس طرح کے یقین کریں اپنے آنے والے فیوچر کے لیے آپ سودے نہ کریں آج دو سو باون روپے کا ڈالر ہو گیا ہے دسمبر کے اندر ساڑھے چوپیس پرسنٹ حکومت پاکستان نے بیرو کے اندر ریپورٹ ہے انفلیشن ریکارڈ کی ہے اور اس آئی ایم ایف کی شرائط سے میرا ماننا یہ ہے میں یہ بات کہتا ہوں میرا ماننا یہ ہے کہ یہ نیکس دسمبر کے اندر آپ کو چالیس پرسنٹ مزید سہنی پڑے گی کہاں سے آپ لوگ اپنے خرچیں نکالوگے کدھر سے سنتیں لگاؤگے آج آپ اتنے بڑے شرائط کے اوپر کس طرح سے انویسمنٹ کروگے کچھ سمجھ سے بہار ہیں کچھ ساری باتیں سمجھ سے بہار ہیں لیکن دو چیزیں ہمیں بڑی ہنگامی بنیادوں پر کرنی ہوگی ایک تو ہمیں پول بنانا ہے اور ہمیں اس آدمی کو چننا ہے کہ جو ہماری عوام اور ہمارے پاکستان کو اس مسائل سے حل کر سکے ہمارے پاکستان